بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ہی لوگ امید کرتے ہیں کیونکہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم تو میرے شنیل پسما ٹپس ایم بلوگ تو آج بھی بنا رہی ہوں جھٹ پٹ بھینڈی کا سالن جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی چھٹ پٹی سی بننے والی ہے تو ویڈیو کو سکپ مجھے کیجئے گا اس کے اندر آپ کو میں بہت ساری ٹپس بتاؤں گی تو جو یہ رہی ہے ویڈیو کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم سب سے پہلے آئل کو گرم کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چوب کیا ہوا لسن اس کی خوشبوب بہت اچھی ہوتی ہے اور ٹیسٹ تو کیا ہی ہوتا ہے تو یہ ضرور آپ لوگ ایٹ کیجئے گا اس کیپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہماری لسن جو ہے پیارا رنگ آ چکا ہے لسن کا اب ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اپنی بھیڈیا بھیڈیو کو پانچ دس منٹ آپ لوگوں نے تیل میں بھون لینا ہے اچھے طریقے سے اب اس کے اوپر ہم پیاس کو فیلا لیں گے کٹ کے باریک پیاس آپ لوگوں نے کٹنی ہے اس طریقے سے فیلا دیں گے ہم لوگ پیاس کو اور اسے ہم ڈھک کر بزیت پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے میڈیا مانچ پڑنا آج کو کم کرنا ہے زیادہ اور نہ ہی تیز رکھنا ہے یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اسے ہلا لیتے ہیں تھوڑا سا پیاس کو بھیڈیوں کے ساتھ بھون لیتے ہیں اب ہم اس کے اوپر ٹاماٹر رکھتیں گے اس ٹاماٹر کی سلائسز آپ لوگ چھل کے اتار کے بھی رکھ سکتے ہو اس کے اوپر ہم لوگ پھیلا کے رکھتیں گے اور اسے ڈھک کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ٹاماٹر اچھے طریقے سے گل جائیں گے یہاں پہ ٹاماٹر ہمارے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اس کے چھلکے اگر آپ اتارنا چاہتا چھلکے اس کے نکال سکتے ہو اور یہ کافی اچھے طریقے سے نرم ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہم ازید اسے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے یہاں پہ پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بھینڈی اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اب اس کے اندر ہم سارے جاتھ ایٹ کر لیں گے نمک، ہلدی، لال میریچ، دھنیا پاوڈر آپ لوگ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں دھنیا پاوڈر آپ نے 1 ٹی بل سپور لینا ہے اس کی خوشبور اور اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے نمک آپ ہسپی صورت لے سکتے ہیں چٹکی بھر آپ نے ہلدی لینی ہے اور لال میچ آپ نے 1 ٹی سپور یا 1 ٹی سپور بھی آپ لے سکتے ہو یہاں پہ جھٹ پٹ چٹ پٹی سی بھینڈی ہماری تیار ہو چکی ہے اسے ہم 5 منٹ کے لیے دم پہ ہلکی آج پہ رکھتیں گے تو جی ہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، ما شاء اللہ ہماری بھینڈی بن کر تیار ہو چکی ہے چٹ پٹی سی چٹ پٹ آپ لوگ پلیس ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتی جیگا لائک کیجئے شیئر کیجئے گا اپنوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس طریقے کی وینڈی بنا سکیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی